مکلہ فراند یمن مکلہ فراند یمن مکلہ فراند یمن لکش دائرے کے اندر اور میرے نشانے پر ہے الفا ٹیم بھی تیار ہے الفا ٹیم انتظار کرو پہلے چیک کرو وہ پیکج اس میں ہے بھی یا نہیں کیا وہ پیکج دکھا تمہیں دیکھ گیا ٹرک میں وہ پیکج ہے ٹیپی وہ پیکج ہے ٹرک میں ہے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے سوچ لو بہت گربر ہو سکتی ہے سچ میں یہ چیز بے حق خطرناک ہے مجھے وہ پیکج ساف ساف نظر آ رہا ہے حملے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم پوری طرح تیار ہیں سر یہ ٹرک کیوں روک گیا گاڑی کو روک دیا ہے ٹیم کو بولو ترنت حملہ کریں آلفا ٹیم حملے کے لئے تیار ہو جاؤ چلدی کرو چلدی 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 کرو اور اب چلدے کے لئے تیار ہیں سب تیار جلدی پتا کرو جلدی پتا کرو چاہو دیکھو جلدی پتا کرو کوئی بتائے گا کیا ہو رہا ہے بہت چاہو راڑی میں سے دھوہا نہیں کل رہا ہے ضرور کچھ گڑ بڑا ہے پتا کرو جاہو جا کر دیکھو کیا ہوا ہے دشمن یہاں ہے شکر نہ رہو وہ دیکھو وہ رہے ہیں یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں اہلے کہا چپ بیٹھو ختم کر دو مجھ پر حملہ ہو رہا ہے مدد کیلئے جلدی آؤ ہمارے بارے میں کس کو بتایا میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تم جوڑ بول رہی ہو ان پر نظر رکھو ہتھیار کو چالو کرو ابھی تک تم سمجھ کیوں نہیں رہے پہنچ آ چکی ہے وہ اس ہتھیار کو چالو نہیں کرنے دیں گے تب ہی تو وہ آئی ہے یہ سب روک دیجئے چلو کرو چلو کرو چلو چلو کرو چلو چلو وقت نہیں ہے جلدی کرو میں چلنا نہیں کروں گی گولی چلا نہیں چلا دو آغل مت منو �د یہ جا کر رہا کر دو تم ہیچے چلو کرو مجھے چلو کرنا نہیں آتا میں بس چلو کرتے ہو دیکھر بھائی تو خوش کرتا ہوں ٹھیک 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 ہمارکل ممت کریں ٹھیک ٹھیک تفاصیت سے چلو مہت کرنا ہا ہی اسے چلو مات کرنا ہا تم یہ کیوں کر رہے ہو کرنا پڑے گا چلو شروع کرو معاف کرنا کیٹ چلو بس ہونے والا بھوگے کیا ایسا تم کیوں کر رہے ہو چلو چلو شروع کرنا چلو 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 مجھے اسے بند کرنے دیجئے چلو جلدی کرو یہ چیز آخر ہے کیا چلو چلو جلدی پیشта میرے چلو چلو ہمیں گے نکلو یہاں پہلے مائٹر جیسے پہلے ہیں وہ بس پہنچتے ہی رکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ اپنی سیدھی کی جانکاری دیں یہاں کوئی نہیں رکھے گا کمی چلد ہی ہو سکے بیس پر پہنچیں ہیں ہمارے مائٹر جیسے ہاں پہنچ رہے ہیں جگہ کو جلد کھالی کریں ہمارے مائٹر جیسے ہاں پہنچ رہے ہیں یہ ہے الفہ زیرو ٹو بندھک کو چھوڑا لیا ہے ہم واپس بیس پر لڑ رہیں سمجھ گیا اور وہ ہتھیار وہ ہتھیار نشت ہو گیا ہے ایتا کچھ نہیں ہے ابھی پہ یہ شروع ہے کلیپورنیا سٹیٹ پارک سین اینڈریاز فالٹ لائن ایک ہفتے بعد سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کھوجنے آئے ہیں کئی بار ایک ہی بشے پر الگ الگ جانکاری آ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں سے آتی ہے ایسے میں کس جانکاری پر بھروسہ کیا جائے بہتر یہی ہوگا کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تب ہی ہم سچائی کے قریب بہت سکتے ہیں یلو پہنچ گئے خوبصورت جگہ ہے نا اتنے خوبصورت ہوگی سوچا نہیں تھا اگر تم سوچ سکتی تو میرے ساتھ تم یہاں چھٹیاں نہیں بتا رہی ہوتی میں آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ سٹوڈین پولیٹکس میرا ایک شوق ہے تمہارے انوخی شوق کی وجہ سے میری نوکری جا سکتی تھی اور وہ تمہیں سکول سے نکال دیتے تمہیں اپنی موم سے شکایت ہے تو گصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو تو تمہارے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے جواب دیا تو ہے میں نے ابھی کہا کہ مجھے سٹوڈین پولیٹکس کا شوق ہے اور میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے معلوم ہے پر شوق اپنی جگہ ہوتا ہے بیٹا لیکن ایسے شوق کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے تمہارے ڈیاد کی نوکری ہی چلی جائے دیکھو ہمیں یہاں کچھ دن بتانے ہیں تو مدد کروگی تو اچھا ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہے ہاں اگر فیلڈ میں کام کروگی تو ظاہر ہے پریکٹیکلز میں تمہارے نمبر بڑھ جائیں گے سوری میں نے پرنسپل کے آگے کچھ زیادہ ہی بول دیا جانتا ہوں اچھا سر ہمیں ان میں سے کونسے باکسز کو باہر نکالنا ہے مجھے لگتا ہی تمہارے کام آ سکتا ہے میں بتاتی ہوں جیک وہ باکس جس پر رینجل سٹیشن لکھا ہوا ہے صحیح کام کام شروع کرتا ہوں ہلو کیا موم واپس آگئی ہے تمہیں سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں جو کرنا کرو بائی موم کا فون تھا نا نہیں کوئی اور تھا ضروری تھوڑی کہ تم سب کو جانا آپ نے کہا تھا موم اس سفتے آ جائیں گی وہ آگئی ہے اسے ہیڈ آفیس جانا پڑا ضروری میٹنگ کے لیے پھر سے کسی مصیبت میں پڑ گئی ہوں راب ہیریس کیسے ہو مارٹن بہت دنوں بعد ملے اچھا سنو یہ میری بیٹی ہے جیسی ہائی تمہارے بارے میں بہت سنا ہے مل کر اچھا لگا ارے واہ کیٹ جیسی دیکھتی ہے بڑی ہے سب یہی کہتے ہیں تو کیٹ کی کیا خبر ہے اس سے ملوئے زمانہ ہو گیا ہے میں بھی بہت ٹائم سے نہیں ملی کچھ غلط کہے دیا میں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست وہ تلاق کا کیا ہوا ہاں خیر اسے چھوڑو کچھ ریڈنگز بغیرہ لی کیا چل رہا ہے ادھر ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئے راب میں اس مشین سے لگاتار ریڈنگز لے رہا ہوں فالٹ لائن کے پاس بھوکمپی گتی ویدی بہت زیادہ بڑھ دیئے اتنے سارے بھوکمپ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے مجھے تو پکا یقین ہے کہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے تب ہی تو میں آیا ہوں ہم نے کالج میں بھی کچھ آنکڑے لیے تھے چلو تمہارے آنکھڑے دیکھتے دلکھ آجو کچھ سمان میں لے لیتا ہوں بیٹا اپنی موم کی چنتہ مت کرنا اس کو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہے کسی کی چنتہ کرنا اور کسی کو دیکھنا دو آلک چیز ہے ڈاٹ آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں ہم باپس بیس پر بہت سمجھ گیا اور وہ ہتھیار وہ ہتھیار نشٹ ہو گیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ابھی ٹیلی شروعات ہے ہاں ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے فون اور ایمیل آئے جو کسی بڑی مسئبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس کا پتہ لگانے کے لیے امن گئی اور آپ نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ باقی لوگوں کی بھی جان خطر میں ڈال دی اس کے لیے سر مسئبت تو آ چکی ہے تباہی شروع ہو چکی ہے ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یمن میں بھو کمپ ہے کتر میں ایک ریگستانی طوفان آیا ہے ریگستان میں ریت کا طوفان آنا یہ تو بہت ہی قدرتی بات ہے نہیں آپ کو کیا یہ تباہی لگتی ہے جس ریگستانی طوفان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہواوں کا تاپمان بہت گرم تھا تاپمان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے ابھی تو یہ شروعات ہے پوری دنیا میں بھو کمپیے گتی ویدھیوں میں پندرہ پرتشت کا اچھال آیا ہے اور یہ دیرے دیرے بڑھتا جائے گا ہیل سٹارم ہتھیار کو چالو کیا جا چکا ہے اور ہیل سٹارم ہتھیار جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ہتھیار میرے سامنے ہی چالو کیا گیا تھا اور یہ ہے آپ کا ثبوت میری فائلز اس حملے میں برباد ہو گئی ہاں اسی رگستان میں جہاں دیش کے بہادر سپائیوں نے تمہیں آتنکوادیوں کے چنگل سے چھڑایا تھا وہ آتنکوادی راسائنے کھتیاں سے لائس تھے اور اس بات کی پشتری ہو چکی ہے راسائنے کھتیاں یہ کیسا مزاک ہے دیکھئے پرلے آنے کی بات ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے روس کی پرمانو شکتی میں بڑھتری سے لوگ ڈر جاتے ہیں آئیسیز کے خطرے سے سہم جاتے ہیں اور آپ جیسے لوگ بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتی ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ کوری کلپنا ہے ہیل سٹوم ہتھیار کو آپ کلپنا کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی کالپنک چیز نہیں ہے میں نے خود اسے دیکھا ہے دیکھئے میں نے آپ کی ریپورٹ پڑھی ہے ہم سب نے پڑھی ہے ہیل سٹوم ہتھیار صرف ایک کتابی بات ہے اس کا استطیق تو ہے لیکن صرف کتابوں میں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسے سدھانتوں پر وقت خراب نہیں کرتا آپ کو یاد ہی ہوگا دو ہزار بارہ میں دنیا بھر میں پرلے آنے کی افواہ اڑی تھی لیکن ہم نے اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا تھا اور پھر دو ہزار میں وائی ٹو کے کا بہت ہوا اڑائے گیا تھا دیکھئے آپ نے ریگستان میں جو بھی دیکھا تھا اسے برباد کیا جا چکا ہے نہیں وہ برباد نہیں ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے بمباری کر کے مامنے کو اور ہزار الجا دیا ہے اس ریگستانی علاقے میں رہنے والے ہمارے دشمنوں کو ہیل سٹوم ہتھیار کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ اس ہتھیار کا غلط استعمال کر سکتے ہیں پر ہم چاہے تو ابھی بھی اس ہتھیار کو ڈیاکٹیویٹ کر سکتے ہیں تم نے ریگستان میں جو دیکھا تھا اسے ہمارے سپاہیوں نے برباد کر دیا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بھی آتنکوادیوں سے چھڑایا تو اگر تم ان ویروں کا تھوڑا سا بھی مان رکھوگی تو ہمیں خوشی ہوگی میٹنگ ختم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو مجھے کیوں پڑا گیا میں نے کہا میٹنگ ختم ہوتی ہے یہ میٹنگ بھلے ہی ختم ہو گئی لیکن آپ یہ لکھ لیجئے تباہی شروع ہو چکی ہے پولڈک جیس کہا پر ہے میرا ٹول بوکس کہا پر رکھ دیا ہے مجھے نہیں پتا تم نے پیک نہیں کیا میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہاری چیزیں کیوں پیک کروں کیونکہ میں نے کہا اس لیے پر میں نے تم سے کہا تھا اپنا سامان خود پیک کرو کہا تھا نا تو تم نے پیک نہیں کیا میرے اپنے کام تھے پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ آئے گا سنتے تو ہو نہیں سنا ہوتا تو ٹول بوکس تمہارے پاس ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو رو بوکس تمہیں دیکھنا چاہیے آج کی یہ دوسری چیتاونی ہے ساؤتھ ریج لگتا ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا شائر اسی وجہ سے ریکارڈ بھی نہیں ہوا پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھکم کتنی بار اور کہاں کہاں پر آیا وہ دیکھنا ہے ہاں میں نے ہر ایک کی جانچ کی جیسے تمہیں کہا تھا تمہیں در تو نہیں لگ رہا نا ڈرنے سے کیا ہوگا نقشے پر سارے آنکڑیں ہیں کب آیا کتنی دیر رہا اور کتنا طاقتور تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالیفورنیا مطقڑا بھکم پانے والا ہے آنا تو نہیں چاہیے عام طور سے بھکم کے ذریعے دھرتی میں موجود دباؤ فالٹ لائن سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد بھکم کو رک جانا چاہیے ہے نا بلکل صحیح لیکن یہاں تو یہ بار بار آ رہا ہے تم نے صحیح پکڑا یہ کیا ہے ایک اور لگتا کچھ ہونے والا ہے سر یہ تو بہت بڑا بھکم تھا ہاں بڑا تھا رینجز ٹیشن ٹو نائنٹین میرا نام ہے مارٹین آہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا اے کوئی مجھانتی ہے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تم لوگ یہیں رکو اور ان بکسوں کو کھولو ہم یہاں رکے وہ بجھٹکا تھا ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم بات کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے تو کمار کر دیا آپ یمن پہنچ گئی تم کون ہو اپنی سچ میں وہ ہاتھیار دیکھا تھا کیا وہ کام کر رہا تھا مانگ کیجئے گا میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا میرا نام ہے ڈرو ڈرو سلاک ایک منٹ لیکن تم میٹنگ میں کچھ کیوں نہیں بولے اب بول سکتا ہوں ٹھیک ہے بولو یہ مایکروپون تو نہیں چھپا ہے ٹھیک ہے میں اس دل کا حصہ تھا جس نے فائلوں کو ہیک کیا اور پھر انہیں فائلوں کو آپ تک بھیجا گیا وہیں فائلیں جن کی جن کی وجہ سے آپ یہ من گئی اس کا مطلب وہ فائلیں تم نے بھیجی تھی ہاں میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے یہ تو غدداری ہوئی ہاں ایک نظریہ سے غدداری ہے لیکن لیکن میں اس سے ہلگتاری کے ساتھ دیکھتا ہوں میرے ساتھ سے آپ کی باتوں میں سچا ہی ہے آپ کے اندر دیش پر میں لیکن جو لوگ اندر میٹنگ کروا رہے تھے وہ دیش کو دھوکہ دے رہے وہ جانتے ہیں کہ ہیل سٹرم ہتھیار اصلیت میں ہے پر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ان کی تکنالوجی دشمن نے چھوڑا لی یہ خوبیا تکنالوجی دشمن تک کیسے پہنچی تب ہی وہ کہہ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بہت ہیار تباہ ہو چکا ہے تو پھر چلو ان سے چل کر بات کرتے ہیں اگر آپ اوپر گئیں تو وہاپر کوئی الزام تھوپ کر جیل میں ڈال دیں گے جیل میں؟ دیکھئے اس جیپارٹمنٹ کو سرکار نے بہت طاقت دی ہوئی ہے انہیں کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے وہ ہتھیاں کیا سچ میں ہیں اس وقت میں وہیں تھی سب میری آنکھوں کی سامنے ہوا یہ تو گھڑ بڑ ہو گئے بہت بڑی گھڑ بڑ اچھا سنو ڈرو دیکھو ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں اس مسیوت کو ٹال سکتے ہیں لیکن مجھے تمہاری مدد چاہیے کسی بھی طرح سے وہ جو فائلز ہے وہ مجھ تک پہنچا دو تم چاہو تو یہ کام کر سکتے ہو ڈرو اگر پکڑا گیا نا تو مجھے جیل ہو جائے گی پر تم ہیرو بن جاؤ گے دیکھئے ایسی ہیرو گیری کرنے کا چکر میں میرے سندگی تماہ ہو جائے گی میں یہ کروں گا پر آپ کا چاہ رہی ہے سان آنڈریاز جا رہی ہوں وہاں بھی کوئی مصیبت ہے ابھی تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے آنے والی ہے فائل ای میل کر دو کرتا ہوں کم آن راوپ فون اٹھاؤ یہ دیکھو سب تحسنے سو گیا ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اب یہ کیا ہے ارے نہیں میں انہیں جانتا تھا سرا دیکھو تو چلو نیکلو چلو نیکلو چلو نیکلو نیکلو دیکھو لگتا ہے شاید ایک اور بھوکاں پایا ہے تم اسے سمجھ لیتی ہو ہاں ڈائڈ نے سکھایا تھا تمہیں اچانک اپنی ڈائڈ کی چیزوں میں انٹرسٹ کیسے آنے لگا تم تو یہاں چھوٹیاں منانے آئی تھی نا دراصل میں نے پرنسپل کو بہت بھلا برا کہہ دیا تھا لیکن ڈائڈ نے بات سنبھال لی مطلب تم نے کافی کچھ جھیل آیا میں نے سنا ہے کہ پریہ ورن میں جاگرکتا پھیلانے کے لیے کسی نے اپنی باڈی پینٹ کی تھی اور اس کے بعد اس نے پورے کالیج میں چکر لگایا تھا نارے لگایا تھے اس کے لیے کافی ہمت چاہیے شکریہ پر میرے ڈائڈ کو پسند نہیں آیا رکو وہ تم تھی تم نے کم سے کم ایسا کیا تو مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے اکھ بار میں آیا تو تھا مجھے بھی ایسا کرنا تھا اگر میں یہ کر پا تھا تو بہت مزا آتا پتا نہیں مجھے مجھے کیوں نہیں موقع ملتا ہے سب کرنے کا تم اگلی بار جب بھی کرو مجھے بتانا میں بھی آ جاؤں گا پینٹ برش لے کے تمہیں پینٹ کرنے کے لیے جیک تمہیں یاد ہے جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے اب تم نے کہا تھا کئی بار تم اٹپٹی باتیں کرنے لگتے ہوں ہاں میں اٹپٹی باتیں کر رہا ہوں نا ہاں وہی کر رہے ہوں ارے نائے میں جب بھی تمہارے پاس ہوتا ہوں پتا نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے یہاں تو انٹینیٹ بھی ہے صحیح ہے اور کیا چاہیے کیا ہوا کیا ہوا دوستوں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف تباہی کا ماحول ہے پیرس کا اتنا برا حال تو دوسرے وشوید میں بھی نہیں گوا تھا فرانس کے باقی شہروں سے بھی پوری خبریں لگتار آ رہی ہیں ہر طرف حکم پونے کی راب جیسی سب ہی جگہوں پر جان لیوا توفانوں کے لئے جان اور مال موہم بچی کچھ جگہوں پر بھینکر آگ لگنے کی سوچ نہ ملی ہے ان علاقوں میں دھویں اور راکھ نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے لوگوں کی سرکشہ کے لئے سرکار نے کچھ جگہوں پر گیس پانی اور بجلی کو کچھ سمیے کے لئے بند کر دیا ہے ہمیں یہاں سے ترن نکلنا ہوگا صحیح کہہ رہے ہو پورا پلان بدل گیا ہے جلدی سے سامان پیک کرو کی کوئی مثال نہیں کیٹ تم یہاں کب آئی کیا ہوا تم لوگوں کو ابھی تک مرتکوں کی تنکھیا کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے اگمپو کے زبردست جھکوں نے بڑی بڑی ایمارتوں کو بری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے راہتگر ملوے کے نیچے سے بچے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہر کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے ہیں اس دھائنکر تباہی سے اُبرنے میں ابھی بہت لمبا وقت لگے گا پر ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے سکرین پر سے اپنی نظر متھاڑا جیسے ہی کچھ پتا چلے گا مجھے بتانا بہر آپ سے ملنے میجر آئے ہیں ٹھیک 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 جاؤ مات کرنا ٹھیک ہے مات کرنا یا نہ کرنا پڑا مونی مونی بات یہ ہے کہ مجھے ایک سمروم چاہیے اور وہ تم ہی ملے گا جب یہاں پر کوئی بہت بڑی گڑڑ ہوگی ٹھیک ہے مجھے ایک سپ بوم چاہیے مزاک کر رہے ہو کیا دیکھو میں کوئی مزاک نہیں کر رہا ہوں میں سپ بوم سے سب ہی سرورز کو ڈیٹا سے بھار دوں گا جسے پورا گمپیٹر سسٹم بند ہو جائے گا اس کا انتظام تمہیں کرنا ہی ہوگا ہم پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے سمجھ گئی بینی تم سوری ہو نا بینی کیا یہ دیش درو ہے آرے نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے دیکھو تمہیں جو لگتا ہے بیسا ہے بھی اور نہیں بھی ہے لیکن یہ کام میں یہ دنیا کی بھالا ہی کلے کر رہا ہوں ورنہ جو فرانس میں ہو رہا ہے نا وہ پوری دنیا میں ہوگا دیکھو تم میرا یہ کام کر دو پرلے میں تم جو بولوگی میں تمہیں بودوں گا کرو گی نا ٹھیک ہے پر وادہ بھولنا مت کام ہوتے ہی میسیج کر دیوں نہیں بولوں گا ویسے ہونے کیا بھالا ہے میں بات میں سب جاؤں گا ای لب یو اوکے بھائی کیا بھولا تم نے یہ کیا کہتے ہیں بھائی نہیں پورا پارک خالی کروا ہو جتنے بھی گیٹیں سارے بند کروا دو پارک میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سرکشہ کا معاملہ ہے اور صرف مین گیٹ نہیں سارے گیٹ بند کروا ہو تم تو فرانس میں لیکچر دینے گئی تھی اور بعد میں پتا چلتا ہے تمہیں اگوا کر لیا گیا ہے یمن میں آتنگ وادی و دوارہ میں گئی تو فرانس تھی لیکن وہاں میرے ای میل پر کسی نے سرکاری فائلیں بھیجی جو چونکہ دینے والی تھی پوری دنیا کو خطرہ ہے تم نے کہ دنیا کو بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ سب کام تمہارا نہیں ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے پتا نہ ہو لیکن میں باپ ہونے کی زمداری نبھا رہا ہوں اور اپنی بیٹی کو پال رہا ہوں جبکہ تم ماں ہونے کا فرض پورا نہیں کر رہی ہو اور تم پھر سے شروع مت ہو جاؤں میں نے ہیل سٹوم ہتھیار اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہیل سٹوم ہمیں تو یہاں سے تورینٹ نکلنا تھا نا ہیل سٹوم ہتھیار ایک کلپنا ہے تم بھی دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی بھاشا بول رہے ہو دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس تم وہاں کب گئی تھی انہوں نے ہی مجھے آتنک مادیوں سے چھڑوایا تھا چلو اچھا ہے اب ہمیں طلاق کی ضرورت نہیں اچھا تو تمہیں اب مزاق سوچ رہا ہے ہاں ہیل سٹوم ہتھیار کالپنک نہیں ہے اس وقت تو دھرتی کی نچلی پرتلت سفیر کو بھیتتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے جو تم نے ریڈنگز بھیجی تھی وہی ریڈنگز ہر جگہ مل رہی ہیں خاص طور سے سین اینڈریاس جیسی فالٹ لائنز پر جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں کیا تم تم میری بات سمجھ رہے ہو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں میں نہیں سمجھ رہا یہ ہیل سٹوم کیا چیز ہے تم نے سب سن لیا ہاں مجھے یہ بھی پتہ لگیا کہ موم کو آتنک وادیوں نے اگوا کر لیا تھا مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے گیٹ تمہیں اگوا کیا تھا ہم میں پار انتظار کر رہی ہوں مجھے بہت فکر ہو رہی ہے یہ بات کرنے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں ہے چاروں طرف کیا براز لگے ہیں اگر دنیا پچھ جاتے ہیں تو میں ہیرو بن جاؤں گا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے اس وقت دنیا بھر میں ہر جگہ حالات ناسخ ہے کافی لوگوں کی جان جا چکی ہے فرانس میں فرانس میں انڈیا میں کبھی تم نے مجھے ای لاب یو بولا کیا دراصل میں اس وقت بہت تاناو میں تھا اسی لئے میرے مجھ سے نکل گیا تم جو سوچ رہی ہو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین کرو یہ تو برا ہوا برا ہوا کیا مطلب کیا برا ہوا کچھ نہیں سنو تم میرے لئے سوپ لے کے ایسا تو کوئی بی بی بھی نہیں کرتی ہے بائی یہ لو وہ ہی زمانے جو ہر بار ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ یہ سوپ ہے کیا یہ سوپ لانا بھی منع ہے دیکھیں یہ میری گرلپرینڈ لے کے آئی ہے میں آج لنچ نہیں کر پایا کھانے کا تائم ہی نہیں ملا کتنا کام رہتا ہے نا یہ ٹاماٹر کا سوپ ہے تھوڑا پودینہ بھی ہے میں کاری ہوگی سونک کے دیکھیں آپ چاہے تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میں آپ کے لئے بھی منگ دوں گا ٹھیک ہے اب جو شکریہ تھندوات کبھی سامان اتارو کبھی چڑھاؤ کیا مسیبت ہے کرنا تو پڑے گا نا موم ڈٹ کو یہ جھگڑتے پہ دیکھنا تمہیں برا لگتا ہوگا نا بچپن سے یہی دیکھ رہی ہوں میں کیا تم جانتی تھی تمہاری موم کہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا دنیا کو ختموں سے کیسے بچائیں جا سکتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے لیکن اس پر تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہاں میری موم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ دی لکھی ہو میرے ساتھ تو اڑڈا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے خوشی ہوتی اگر ایسا ہوتا ہاں وہ تو ہے وہاں دوفان جیسا کیا ہے کوئی مسیبت لگتی ہے سنو ہمارے پاس اس طرح کی ایمیل وغیرے آتی رہتی ہیں کہ پرلے آئے گا تباہی مچے گی لیکن اس جیو فیزیسٹ کیٹ نے جو کچھ کہا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے ہتھیار کو برباد کر دیا گیا ہے یقین سے کہہ سکتے ہو فرانس دراصل فالٹ لین پر ہے اسی وجہ سے وہاں پہلے بھی بہت بار بھوکمپ آئے ہیں جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک اتفاق ہے سر جو ہو رہا ہے وہ بھوکمپ نہیں کچھ اور ہے اور میں اتفاق میں یقین نہیں کرتا جب ہمارا آفیس ہیک ہوا تھا پتہ ہے نا کیا لیکھ ہوا تھا سمجھ رہے ہو نا آج تک ہمارا کوئی بھی ہیل سٹارم پر اکشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں نہیں سر ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی ویسے بھی یہ پر اکشن شروعاتی دور میں تھا ہم اس پر کام کر رہے تھے پر ہمیں جلدی کچھ کرنا پڑے گا بتائیے میں کیا کروں دپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں بہت سارے قابل لوگ ہیں تم ان کا فائدہ اٹھاؤ جلدی سے کچھ لوگوں کو تیار کرو جو یہ پتہ لگائے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے سر ایک اور جگہ پر گڑ بڑی ہوئی ہے کیٹ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ان میں کوئی پیٹن ہے یہاں آتے ہی اپکرن سیٹ کیے اس کے ترند بعد انہیں واپس پیک کرنا پڑا پیٹن کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا سوال ہی تو پوچھا مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں تمہارے دماغ میں اور سوال آئیں گے مجھے یہ جانکاری چاہیے دوری سمیس تھان سب کچھ اس کا پرنٹ آف ہے کیٹ چلو بھی چلو جلدی کرو یہ کیا ڈونڈ رہی ہے یہ کسی طرح کا کرم ڈونڈ رہی ہے کرم بھوکم کو روکنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ترنگیں کس طرف بڑھ رہی ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں میرے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں کیٹ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے ہمیں ہی ہاں سے نکلنا ہوگا مجھے ایک اور ریڈنگ چاہیے چلو کچھ تو کھترا 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 کھانے والے ہیں کچھ تو کچھ تو کسی خطر کھترا کھانے والے ہیں watershed gestی جسی جسی جلو گاڑی بیٹھو گاڑی بیٹھو جلو باتے باتے جلدی یاو چھوڑو ہم کچھ جلدی کرو گاڑی باتے مرات یہ اپنی کی دعویق ہے مرات 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 ملات مرات 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 موسیقی 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 کی طرح ہے تو اسے کچھ وقت بعد تھم جانا چاہیے اس ہتھیار کو اس طرح بنائے گیا کہ یہ شروع ہونے کے بعد طاقتور ہوتا جاتا ہے یہی خاصیت تو اس سے سب سے الگ بناتی ہے اس جگہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہیل سٹارم اس وقت ستہ سے ہزار فٹ نیچے ہے اور ہماری مارک شمتہ صرف دو سا فٹ تک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی دوسرے دیش پر بم گراتے ہیں تو اس سے ویشوک تناؤ بڑھے گا ویشوک تناؤ ویسے اپنے آج کی نیوز دیکھی گیا ٹھیک ہے میں چھپی رہتا ہوں ویسے ایک بڑھیا خبر بھی ہے اس ہتھیار میں ایک خاص بات ہے شروع ہونے کے بعد یہ الٹرا لو فریکوینسی ویوز چھوڑتا ہے ان ویوز کا ہم ڈرون یا ریڈیل ریز کے ذریعے پتا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس خطرنا کھتیار کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو تو دھرتی تباہ ہو جائے گی دھرتی کے کچھ حصوں میں بہت بڑی درارے ہیں پیسیفک ریم انڈونیزیا ییلو سٹون وغیرہ اگر ہیل سٹارم وہاں پہنچ جاتا ہے تو صرف وہ علاقہ نہیں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی علاقہ نہیں پوری دنیا باہر میں جاؤ اب تم سب اس کے مزے لینا باہر میں جاؤں نے پتایا تھا سر ہاں شروع ہو گیا ہے ہاں آپ آت کا لین پلان جی ہو جائے گا سر بتاتا ہوں جرور سر بولو ہمارا پورا سرور ڈاؤن ہو چکا ہے کسی نے سسٹم کو ہیک کیا ہے اور یہ کیسے پورا سسٹم ہے ہیک ہوا ہے یا پورا سسٹم سر ہمارا پورا Yay جائے گایا ہے ہمارا پورا سسٹم ہے جائے گا warum ناشکاری لہر پیدا کرتا ہے ہمیں اس کے برابر اور اس کے وپرید کی لہر بھیجنی ہوگی تاکہ ہم اسے نشٹ کر سکے اچھا تو ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہے بہت بڑی جیک تو ابھی ہم کیا کریں گے یوں ہی بیٹھ کر بھکم کا انتظار کریں گے ہاں امید کرو کہ پہلے جیسا نہ ہو امید کرنے سے کیا ہوتا ہے تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے پر میں اس سے کیا بات کروں کیٹ وہ کوئی ویجیان کا سدھاند نہیں جیسے تمہیں ثابت کرنا ہوں وہ تمہاری بیٹی ہے جا کر بات کرو یہ دیکھئے مجھے کچھ دکھ رہا ہے بھوکا پانے والا ہے ٹائمر کو آن کرو اور ریڈنگ لو کوشش کر رہا ہوں تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں تو فار آ رہا ہے ہم بر گئے کیا جیک جیک سب ٹھیک ہے ہاں مجھے پتا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا ریڈنگ نہیں تمہیں آپ سمجھ آئے کہ روب تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے جاتا ہے ہمیں ایک ریڈنگ مل گئی دو اور چاہیے چتنی جلدی ہمیں ریڈنگ ملیں گے اتنی جلدی ہمیں یہاں سے نکل سکتے ہیں کیا کوئی پلان ہے ہمارے پاس سبھی اپکرن ہیں واکی ٹاکی بھی ہیں دو ٹیم بناتے ہیں تمہارا پلان ٹھیک نہیں ہے ہم سین اینڈریاز فالٹ کے ٹھیک اوپر ہیں مجھے پیسیفیک پلیٹ اور نورث امریکن پلیٹ دونوں کی ریڈنگ چاہیے اور میرا یہی پلان ہم سب کو بچا سکتا ہے میں ڈیٹ کے ساتھ جاؤں گی نہیں رکو تم موم کے ساتھ جاؤ جیک تم میرے ساتھ چلو ہم دونوں گاڑی میں اس پل پر جاکا ریڈنگ لیں گے اور تم لوگ اپنی ریڈنگ لینا وہاں پر اور کام ہونے کے بعد ہم لوگ پل پر ملیں گے ٹھیک ہے تم دونوں تھوڑا سنبھل کریں نا مجھے لگتا ہے اس پر جو بھوکم پائے گا وہ بہت خطناک ہوگا بیٹا اپنا کیا رکھنا شکریہ مجھے تھوڑی مدد چاہیے تو آپ میں سے کون میرے ساتھ آ سکتا ہے میں آؤ ٹھیک ہے جو تم میرے ساتھ آؤ چلو آؤ جلدی کرو آتا کیا ہو رہا ہے کم پائے کیا ہو گئے ٹھیک ہے تھم گیا چلو سب لوگ کام پر لگ جاؤ چلو اب چلتے ہیں یہ پوری عمارت دھے جائے گی کچھ لوگ مر جائیں گے اور کچھ ملوے میں بھاس جائیں گے دنیا میں جو تباہی مچی ہے اس حساب سے تم قسمت والے ہو اندر جاؤ تمہارے پاس آدھا گھنٹا ہے سرور ٹھیک کرنے کے لیے شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے ہم پل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں تمہیں سارا سمان بیگ میں مل جائے گا کوپی روب ہم بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا کیا بات ہے جب ہم پچھلی بار یہاں آئے تھے تب ہی تمہیں اپنا یہی بیگ ڈانگا ہوا تھا اس بات کو سمانہ ہو گیا تمہیں پانچ سار کی تھی مجھے لگتے ہیں تم مجھ سے بہت ناراض ہو تو آپ کو پتہ چل ہی گیا یہاں سیٹ کرتے ہیں ہاں کام وہی تو آپ کرتی ہیں بات کہاں کرتی ہیں کیا یہی وہ جگہ ہے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہی سے ریڈنگ لیں گے ٹھیک ہے کیٹ کیٹ ہم پہنچ گئے ہیں کوپی جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے بتانا ٹھیک ہے یہ لیچی لا دو جلدی کرو اس لابٹوپ کو کیا ہو گیا ہے موم اس سے دبائیے آہ پاپا سے فل ٹریننگ ملی ہے یہ ہو گیا میرا بھی مجھے ریڈنگز پہ مل رہی ہے کیا بات ہے یقین نہیں ہو رہا اس فریکونسی کو دیکھو بھوک ہم پانے والا ہے کہیں جا رہو آہ نہیں تو میں ذرا باتھرون جا رہا تھا مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیی تھی دراصل بہت زور سے لگی ہے آپ سمجھ رہے نا اسی لئے آپ سے پوچھ نہیں پایا ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ جی رکو ایک منٹ وہاں لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں اصل میں مجھے اندر تھوڑا وقت لگ جائے گا تو کام کر لوں گا آپ تو جانتے ہیں یہ کتنا کام ہے نہیں چلو یہ مجھے دے دو چلو دو دو چلو لاؤ میرے گارڈز سر سر چلو جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ جاؤ رکو سر رکو رکو یہ مجھے کارو 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 کچے لگے رکو 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 دوبارہ ہائیکنگ کون ہے اس کے پیچھے تم خود تو پھسوگے مجھے بھی پھسواؤگے تمہیں آفیس سمالنا آتا بھی ہے نہیں میں اپنا کام جانتا ہوں سر کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہاں تمہارا آخری دن ہوں میں آمی چیف سے ملنے جا رہا ہوں یہاں حالات کچھ زیادہ ہی بگڑ رہے ہیں پتہ نہیں میری فلائٹ لینڈ کر بھی پائے گیا نہیں جو بھی ہو یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے سمجھ گئے تم جی سر کسی بھی حد تک جاؤ کام ہونا چاہیے یہاں کافی حل چل دیکھ رہی ہے وہ ذرا دیکھو تو بھو کم پانے والا ہے ہاں لگ تو یہی رہا ہے موم دیکھیں مجھے یہاں کچھ دیکھ رہا ہے مجھے یہاں کچھ دیکھیں مجھے یہاں کچھ دیکھیں مجھے یہاں کچھ دیکھیں رہی ہو جو ہوتا ہے جو جو دیکھے کہا ہوں تم ارے نہیں سر دیکھیں کیا یہ سامانیہ ہے نہیں یہ بالکل بھی سامانیہ نہیں تیار ہو جاؤں موگے ہیں موگے ہیں موگے ہیں موگے ہیں موگے ہیں یہ چھا لئی و احساب بلکب اچھا مو کیا ہو رہا ہے مام نہیں جیسی مجھے دے گا چاہیے مام جیسی جیسی تم جاؤ چلیے یہاں سے مام مام جیسی تم یہاں سے جاؤ جاؤ مام مام چلیے نا مجھے چلیے مام مجھے چلیے مام مجھے چلیے چلو چلو موسیقی 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 کیٹ جیسی تم کہا ہو وہ لو کہ یہاں بھی نہیں ہے کیٹ جیسی تم سن رہی ہو کیٹ مجھے سن رہی ہو کیٹ جیسی جیسی کیٹ سن رہی ہو کیٹ سون رہی ہو کیچ تا بولو کی알ا میرے ہو کیٹ کی روہ کیٹ کی گئی کی بیار کی بیار آپ کی جیسی کی 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 کہاں چلی گئی تھی تم نے تو ڈرائی دیا تھا تمہیں آکڑی مل گئے امید آباد بن جائے بات بلکل بنے گی چلو چلے جلدی سے گاڑی میں بیٹھوں جلدی کرو میں جلدی ہی لینڈ کرنے والا ہوں مجھے جواب چاہیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمارے آنکڑوں کے حساب سے شاک ویو پانچ گھنٹے اور پچیس منٹ باد یلو سٹون سے ٹکرائے گی ہم اسے روکیں گے کیسے ہم اس پر کام کر رہے ہیں سر تو کام جلدی کرو تو تم ان سارے آنکڑوں کا کرو گی کیا اگر ایک بڑی لہر کنارے کی طرف بڑھ رہی تو تم اسے کیسے روکو گے یہ تو حریب سوال ہے لہر کو روکا نہیں جا سکتا ہاں ٹھیک ہے پر اگر اسے روک نہیں ہے تو کیا کریں گے سمندر کی تل میں ایک بڑی کھائی بنائیں گے اس سے لہر کی ارجہ نیچے چلی جائے گی اور کنارے تک نہیں پہنچے گی بلکل صحیح جواب میں بھی یہی کہنے والا تھا کیٹ کیٹ میں نے تمہیں بتایا تو تھا اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دھماکے کی ضرورت پڑے گی مطلب پرمانو دھماکا ہاں اور وہ بھی صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر لہر کو ٹکر دینے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں لیکن ہم یہ کیسے کریں گے تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے پلان بی پیئر سے بات کراؤ سو بولو آپ کے لیے کال دیکھنے رہا میں کام کر رہا ہوں ہاں میں نے کہا تھا اس سے لیکن اس نے کہا کہ کچھ ضروری ہے بہت ضروری کس نے کون وہی لڑکی ہے ٹھیک ہے بات کراؤ اس سے جی سر کیسی ہیں آپ آج کیسے یاد کر لیا ویسے اس وقت آپ کا دوست ڈرو بھی میرے ساتھ ہے کیٹ پیئرز کو اسی ایمیل کے بارے میں پتا لگ گیا پیئرز اب تم نہیں بچوگے جیو نے تو مجھے صرف ہیلس ٹوم کے بارے میں جانکاری بھیجیے لیکن میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے وہ سارا ڈیٹا وہ فائلیں میرے پاس ہیلس ٹوم کے اصطفوں میں ہونے کی ثبوت بھی ہیں میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ تم نے گپت فائلیں دشمن کے پاس پہنچائے تم نے دیش کے ساتھ غرطاری کیے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارا کتنا برا حال ہونے والا ہے تمہارے سوارت کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ سودا کر سکتی ہوں تمہاری وجہ سے اس وقت دنیا ختم ہونے کی کاغار پر ہے لیکن میں روک سکتی ہوں اور اس کے لئے مجھے فوج کی ضرورت پڑے گی فوج کی مجھے ذرا کھل کر بتاؤگی تمہارے دماغ بھی کیا چل رہے ٹھیک ہے تو میری بات سنو مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ایک کلو ٹن کا ویسپورٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہو اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں تو تمہیں چھوٹے آکار کا پرمانو بم چاہیے اور اس کا استعمال اسی دیش کی زمین پر کرنا ہے بلکل صحیح سودا نہ کرنے کا فیصلیت تمہیں کرنا ہے میں تمہارے خلاف سارے ثبوت مٹا دوں گی لیکن تمہیں ڈرو کو چھوڑنا ہوگا تم پرمانو بسپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہو بینہ اس کے ہیل سٹوم کو نہیں روک سکتے شاک ویف کو یلو سٹون تک پہنچنے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا مانو جاتے مٹ جائے گی ٹھیک ایک بار پھر سے بولیے تو سنو ہیل سٹوم لگ بگ پانچ گھنٹے میں یلو سٹون تک پہنچ جائے گا لیکن اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم اسے یہی روک سکتے ہیں اتنے بڑے فیصلے لینے کا حق مجھے نہیں ہے حق کی بات نہ کرو تو اچھا ہے تم نے میری بات پہلے بھی نہیں سنی تھی اب کی باری یہ غلطی مت کرنا غلطی کو صدھانے کا موقع ملا ہے مجھے تھوڑا وقت دو ہم زمین کے نیچے کیسے جا سکتے ہیں راستہ ہے زمین کے نیچے سرنگ ہے اس تک ہم پرانے خداروں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور وہ کافی گہری بھی ہے تو چلو چلتے ہیں ہاں چلو تو اس میں کیا برا ہے ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ جو بلوئے اسے دے دو اور بدد کے لیے ایک ٹیم بھی بھیج دو اگر اس کا کہنا صحیح ہے تو وہ سب کچھ اچھے ڈنگ سے سمحا لے گی اور بات میں ہم سمحا لیں گے اور دھیان رکھنا کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اگر غلطی ہوئی تو بس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مر تو ہم ایسی رہے میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لوگ وہاں پہنچ رہے ہو لیکن دھیان رہے جو لے جا رہے ہو اسے بہت زیادہ سمحال کر لے جانا ہے میں سمجھ کیا سر آپ بلکل چندہ نہ کریں موسیقی موسیقی توفان پاس آرہا ہے کیٹ فلحال تو سب ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اور چھٹکے آئے تو کہہ نہیں سکتا یہ پوری جگہ زمین میں ڈہ سکتی ہے پورانی جگہ ہے ایسا ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کی وہ لوگ آئیں گے یا نہیں میرے کھیل سامیہ سے نکلنا چاہیے یہ رہا تمہارے سوال کا جواب تو مان ہی گئے مانتے کیسے نہیں چلو اتنی جلدی پھر سے ملیں گے سوچا نہیں تھا جب آپ کو ریگستان میں دیکھا تھا تب بہت حیرانی ہوئی تھی لگتا جیسے اتفاق ہو اتفاق تو ہوتے رہتے ہیں یہ کہاں چلے گئے پروٹوکال وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں یہاں لینے آئیں گے اچھا ہو اگر آ جائیں یہ ہے جیمیسن ہمارا ایک کابل بوم وشیشک کی ہے امید ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا اس بیگ میں کسی فرکار کا پرمانو بم ہے ہاں یہ ایک ایسے ڈی ایم ہے یعنی سپیشل اٹومک دمولیشن مینشنز اس سے ایک کلو ٹن کا دھماکہ کیا جا سکتا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں پندرہ سو میٹر نیچے کچھ سرنگے ہیں ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچنا ہے اتنے کم سمیہ میں نیچے جا کر وشفوٹ کی تیاری کرنا یہ لگ بگ ناممکن ہے اور کیا ہم سب ایک ساتھ نیچے جائیں گے نہیں بچے یہیں رکھیں گے سنو کبراو مات سب ٹھیک ہوگا اچھا سنو ایک ضروری کام تمہارے لیے بھی ہے جب ہم کہیں تو یہ لال بٹن دبا دینا سمجھ گئے نا لال بٹن مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا اس کے بینہ کام نہیں ہوگا دیکھو بیٹا اس سے دبانے سے کسی طرح کا دھماگہ نہیں ہوگا بس ایک ٹائمر چالو ہوگا ٹھیک ہے ڈرو مت مجھ سے نہیں ہوگا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا ورنہ بہت سے لوگ مارے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں آپ کو بھروسہ ہے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے جیسی اور میں جانتی ہوں تم یہ کر سکتی ہو اگر ضروری نہیں ہوتا تو میں تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہتی اس مصیبت کی گھڑی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تم یہ کروگی ہاں ٹھیک ہے موم جلدی آئیے گا برا مت ماننا پر ہمیں یہاں سے اب نکل نہ ہوگا اور بیٹا یاد رہے تم یہ کر سکتی ہو I love you پتہ نہیں یہ کام کرے گا بھی یا نہیں تم ٹھیک ہو ہاں چلو آگے بڑھتے رہو چلو سمجھ گئے بہت برا حال ہے تباہی بہت زبردست ہوئی ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کام ابھی تک شروع نہیں ہوا بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو بہت بھوڑ رہا ہوں سر میں پورٹ لائن کی ٹھیک اوپر ہوں ابھی ہم راستے میں ہیں دیکھنے سے لگتا ہے یہاں پر حالات بہت جلدی خطرنات ہونے والے ہیں سمجھ گیا صرف تین گھنٹے باقی ہیں سر چلو چلو یہ سب تو چلتا رہے گا آگے بڑا ہاں بلکل چلو کسی سرکشی جگہ پر چلتے آجا اس طرف بیس ٹھیکو کہاں میں ٹھیک ہو میں بوم گے ایکٹوویٹ کر سکتا ہو بس آپ بتائیے گا کب کرنا ہے ابھی رکو اور پاس آنے دو میں بتاتی ہوں اب ہم ایکشن کے لئے تیار ہیں نہیں ابھی رکو دھماکہ صحیح وقت پر ہوگا تبھی بات بنے گی پر اگر جلدی دھماکہ نہیں کیا تو بات بگڑ جائے گی آپ نے سب کچھ ٹھیک سے کیلکولیٹ تو کیا ہے نا ابھی بیدہ مجھے سپڑی ہوں مہر چلی؟ ای... ای�... دیکھیں بتاتے ہوئے دوک ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے جیسے بٹن دماؤ جیسے جلدی بٹن دماؤ تمہیں اسے دبانا ہوگا جلدی کرو وہ اندر فسے ہوئے ہیں میں نہیں کر سکتی شنطہ مت کرو ہمیں یہ کرنا ہوگا ورنہ سب مارے جائیں گے جیسے تم شنطہ مت کرو وہ باہر آ جائیں گے تم مس بٹن دباؤ سب ٹھیک ہوگا بٹن دباؤ جیسے جلدی بٹن دباؤ جلدی کرو اس نے کر دیا اب نکلتے ہیں دھماگے کی پوری تیاری ہو گئے سر اب چلو سب جلدی نکلو کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو آدھے شوکا پالن کر رہا ہوں اگھت دار چلو یہاں سے نکلتے ہیں تم نے ٹھیک کیا سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہمیں ہلی کپٹر سے پہنچنا ہے چلو 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 ہمیں چلنا ہوگا چلو یہاں سے آجا مام یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہلی کپٹر کہاں چلا گیا انہوں نے بولا تھا وہ ہمیں لینے آئیں گے تمہیں ہی لیکپٹر نہیں دیکھ رہا ہے نہیں لگتا ہے وہ ہمیں تھوڑ کر چلے گئے آہ 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 کہ کوئیکوپٹر نہیں ہے پہلکر پارا ہے کوئی ہے میں نے یہ کوئی کیسی نہیں ہے چل کر پہنیم اللہ کا دیکھنے موسیقی 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 سب ختم ہو گیا ختم ہو گیا آپ کو کسے پتا کیونکہ کیٹی پتہ نہیں کیسے پر ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں نہیں اچھا کام کیا آپ نے دیش کو آپ جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا مام ہم سب نے کیا ہے تو کیا آپ گھر چلیں سر ایک بات بتائیے کیا مجھے اس کے ایکسٹرامارکس ملیں گے خیر جانے دیجئے میں ایسی پوچھ رہا تھا موسیقی 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 موسیقی